صرف تین دن لینا ہوگا دوستو اور آپ کی جو بابا سیر ہے جو پائلٹس ہے بابا سیر کے مسے سوک کر کے جھڑ جائیں گے آپ کی بابا سیر چاہے کتنی پرانی ہو یعنی کی سالوں پرانی بابا سیر کو یہ ماتر تین دن میں ختم کر دے گا یہ نسخہ تو دوستو ویڈیو میں بنے رہنا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا دوستو میں سیئر کر دینا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بابا سیر آپ کو دوبارہ سے کبھی نہ ہو جیون میں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں گی اگر آپ ان باتوں کو فولو کریں گے تو آپ کو جیون میں کبھی بھی بابا سیر نہیں ہوگی تو چلیے اب کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ اور نسخہ تیار تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک بھگونا لینا ہوگا اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک گلاس پانی دوستو اس نسخے کو آپ ٹرائی کرنا اور اس نسخے سے آپ کو جو روجیٹ ملے گا آپ خود آشچر چکت رہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تھوڑا سا ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس پانی میں آپ دیکھیں پانی میں اوبالا چکا ہے اب اس پانی میں ہم ڈال دیں گے دو چھٹکی ہلدی پاؤڈر آپ دیکھ سکتے ہیں دو چھٹکی ہلدی پاؤڈر اگر دوستو آپ کو ہلدی پاؤڈر سدھ مل جائے سب سے بیشت ہے اگر آپ گھر پر مکسی میں پیس کر کے تیار کر لیں تو سب سے بیشت ہے کیونکہ دوستو سدھ چیزیں بہت جلد فائدہ کرتی ہیں دوستو یہ جو ہلدی پاؤڈر ہے اس میں ہوتا ہے انٹی بیکٹیریا گوڑ اور انٹی بائیوٹک گوڑ اور انٹی ایفلیمنٹری گوڑ یہ آپ کے بابا سیر کے مسوں کو سکھا کر کے جھاڑ دے گا آپ کی بابا سیر کے مسوں میں چاہے سوجن ہو جلن ہو خجلی ہو درد ہو پہلے بار میں یعنی کی ایک بار ہی آپ اس نسخے کا یوچ کریں گے اور آپ کی جو بابا سیر کے مسے ہیں اس میں آپ کو ترنت آرام ملے گا اب اس کے بعد میں ہم اس میں دوسری سامکری ڈالیں گے یہ ہے دوستو گھی یہاں پہ میں نے بلکل تھوڑا سا یعنی کی آدھا ٹی سپون میں نے اس میں دیسی گھی ڈال دیا ہے جو آپ روٹی میں بٹر کھاتے ہیں آپ وہ ڈالیں جیے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ جو مکھن ہوتا ہے مارکٹ والا مکھن بھی آپ اس کی جگہ پر لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو گھر میں گھر کا بنا ہوا گھی مل جائے تو سب سے بیشت ہے تو اس میں میں نے گھی ڈال دیا ہے آدھا ٹی سپون یہ دوستو جو گھی ہوتا ہے جو آپ صبح ملتیا کرنے جاتے ہیں تو آپ جب صبح فریص ہونے جائیں گے تو اس میں جو درد ہوتا ہے نا وہ درد بلکل ختم ہو جائے کیونکہ اس جگہ پر یہ چکناٹ پیدا کرے گا اور آپ کی جو پائل سے جو بابا سیر کے مسے ہیں ان میں کھیچاؤ نہیں ہوگا جب آپ فریص ہونے جائیں گے تو اس سے ہوگا کیا آپ کی جو بابا سیر کے مسے ہیں جلدی سے جلدی ریپیئر ہوں گے یعنی کی سوکھیں گے اور جھڑ جائیں گے اب یہاں پر دے سکتے ہیں اس کو میں نے اوبال لیا ہے قریباً دو منٹ کے لیے اور اب اس کے بعد میں ہم اس کو کیا کریں گے گلاس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو چھان دیجئے یا پھر آپ ایسے ہی گلاس میں ڈال دیجئے اب دوستو اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ یہ بہت تیج گرم ہے اور اس کے بعد میں اس میں ہمیں ابھی ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں گی اس کو بھی آپ فالو کرنا تو چلیے میں بتاؤں گی اس میں سب سے پہلے کہ آپ کو اس میں ایک چیز ایڈ اور کیا کرنی ہے وہ ہے دوستو لیمن یعنی کی نیبو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نسکہ ہے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے ہمیں اس کو پورا تھنڈا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے پینے لائک ہو جائے اب اس کے بعد میں ہم ڈال دیں گے اس میں نیبو نیبو ہم کتنا ڈالیں گے دوستو یہ جو نیبو ہوتا ہے جو لیمن جوس ہوتا ہے یہ آپ کے جو بابا سیر کے مسے ہیں ان کا بیکٹریڈیا کو ختم کرے گا آپ کے پائلس کو کلین کرے گا اور جس سے کی آپ کا جو پائلس ہے جو بابا سیر کے مسے ہیں بلکل سوپ کر کے جھڑ جائیں گے اور آپ کی بابا سیر ختم ہو جائے گے تو دوستو اس نسکے کو آپ جرور ٹرائی کریں اور جن بھائی بیانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نیبو نقصان کرے گا دوستو اس نیبو کو آپ کیا کریں جیسے کہ سرجوں کا موسم چل رہا ہے تو اس موسم میں آپ تھوڑا سا گرنگونے پانی میں ڈالیے گا جیسے کہ یہ میں نے کارا بنایا ہے گرنگونے میں ڈالیے گا ٹھنڈے بنا ڈالیں تو گرنگونے میں ڈال کر کے اور آپ اس کو کپییں گے صبح صبح خالی پیٹ صبح خالی پیٹ آپ کو اس کو پی لینا ہے اگر آپ نیبو تھوڑا اور زیادہ سب پی سکتے ہیں تو آپ اس میں آدھا نیبو کا جیس ملا سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہ آپ سے دس ڈال دیا ہے آپ چاہے تو آدھا نیبو پورا ڈال سکتے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ اس لسکے کو صبح صبح خالی پیٹ لیجئے دوستو آپ دیکھنا آپ کی جو پائل سے بلکل جل سے ختم ہو جائے گی صبح آپ فریس ہوئیے فریس ہونے کے بعد میں اس کارے کو پی لیجئے ہلکا گنگونہ پینا ہلکا گنگونہ آپ اسے پی لیجئے اور پینے کے بعد میں آجے گھنٹے تا کچھ بھی نہ کھائیں بس اتنا سے کر لیجئے اب اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پہیچ کرنا ہے آپ کو بادی چیزیں نہیں کھانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے آپ کو پائل سے نہ ہو باباسی نہ ہو تو دوستو آپ کو بادی چیزیں نہیں کھانی ہے آپ کو میدے والی چیزیں نہیں کھانی ہے آپ کو بہت زیادہ مرچ بسانے والی چیزیں نہیں کھانی ہے آپ اتنا سے کر لینا آپ کو جیون میں کبھی بھی دوبارہ سے آپ کو بواسیر نہیں ہوگی اور آپ اس نسکے کو تین دن تک لگاتار یوچ کریے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا کمارہ ملا ہے تو آپ کچھ دن اور اسے یوچ کر لیجئے آپ دیکھنا جو آپ کی پائش ہے جو بواسیر کے مسے ہیں بلکل سوک کر کے جھڑ جائیں گے دوستو یہ کمار کا نسکہ ہے آپ کی پائش بلکل اچھی ہو جائے گی دوستو میں سیئر کریں